سر اب یہ بتائیے کہ میاں صاحب کے جو مدہ ہیں ان کے لیے پھر آخری احکامات کیا ہیں کہ وہ 21 اکتوبر کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کا رخ کریں اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے پھر دیرے 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 قافلہ چلتا ہوا آٹھ دس بارہ پندرہ گھنٹوں میں منارے پاکستان پہنچیں یا بس سیدھا منارے پاکستانی پہنچ جائیں گے ابھی تک تو اتنا ہے کہ 21 تاریر کو آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے جلچے کی اور دیکھئی ہے مدامی میں آپ کو مدارش کروں جب آپ اتنی دیر کے بعد آپ آئیں گے رشیب لائیں گے اپنے ملک میں اور وہاں پہ آپ ائرپورٹ پہ آئیں گے تو آبیئس ہی ان کا استقبال تو ہوگا لیکن ایک اترہ لہر آپ سے مطر کون جانتا ہے کہ آپ لوگ آپ اپنے علاقے کے ایم ایرے ہیں یہ کہ جانب سب نے ائرپورٹ آنا ہے اس طرح ہے تو اس کے لئے تو پہلے سے ارینمنٹس ہوتے ہیں میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ درہ سن بھی لیجئے جعوید لتیف صاحب نے ہمارے پرائم میں کہا تو آپ بتائیے کہ کیا وہی صورت آرہا کہ ہم ائرپورٹ نہیں ملارے کارکنان کو اس لئے کہ وہ شادیوں کا سیزن بھی ہے ہم ملن سے ہی پس جاتی ہیں ایک خواہش اور ایک چینج پاکستان کے اندر اس طرح کی لے کے آنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جلسے جلوسوں سے جو وہاں کے شہری ہیں وہ دسٹرپ ناؤں یا وہاں کے لوگ جو ہیں ایمبولنس آتی ہیں لوگ سکول جاتے ہیں لوگ اپنے دفاعات کر اپنے کاروبار پر جاتے ہیں ہم ایک پہلے سے بڑی پانی خواہش تھی میاں صاحب کی کہ آپ کوئی بھی جماعت جلسہ جلوس کریں کم از کم روڈوں کو بلاؤک نہیں ہونا چاہیے اگر تکلیف کا باعث بنے گا نواز شریف صاحب ہی کنسرن ہے پہ پریشانی ہو جائے گی بہت تو اس کے آپ رانماؤں کو اپنے کارکنان کو ایک کال نہیں دے رہے کہ ائرپورٹ پہنچو پھر آہستہ آہستہ نکلو پھر یہاں سے چلو پھر یہاں سے چلو ایک بندرہ گھٹے کا کابلہ ہو یا ایسی کوئی کال نہیں دے رہا بلکل ہم پابند کر رہے ہیں کہ استقبال نہیں تمام لوگ جلسہ کا آئیں اور منارہ پاکستان ہی پہنچیں تاکہ راستے میں کوئی شہری ڈسٹرپ نہ ہو اور جلسہ کم لوگاں پسیل کی لیٹ کر لیں کہ مثال گھنٹے دو گھنٹے بعد جلسہ ہوگا جی ایسا ہی ہے وہ اس میں موہ نہیں چلا سکے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ شادیوں کا بھی سیزن ہوتا ہے تو دیکھیں تو تو رویل صاحب اب یہی ہے یعنی فائنل پھر ڈسٹیشن یہی ہے جو جاویل لٹی صاحب نے فرمایا یہ پھر میرے خیال میں شاید سپوکسپین ہے میرے صاحب کا یہ کہہ رہا ہوگا ٹھیک کہہ رہا ہوگا میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں آپ کو یہ بیان ان کا معصومانہ لگا ہے جاویل صاحب یہ رویل صاحب احمقانہ 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 لگا آپ کو یہ بیان معصومانہ نہیں ہے معصومانہ تو وہ ہوتا ہے جو جس میں آپ بہنکل بڑا فیدی سی بات کرتے ہیں بڑا وہ کیا کہتے ہیں صاحب سی بات کرتے ہیں اب مجھے ایک بات بتایا آپ روک سکتے ہیں کسی کو کہ وہ ائرپورٹ میں نہ آئے اور آپ یہ کم از کم میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اکیس کو آدمیہ صاحب نے ٹھیک اوکے صحیح اب آپ کی جو انتظامی ہے وہ کس مرز کی دعا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہے آپ نے ایک پلان دینا ہے کہ جی میاں صاحب نے یہاں یہاں سے گزرنا ہے وہ بڑا سیدھا سا راستہ ہے راستہ بھی کوئی ایسا مشکل نہیں ہے وہ سیدھا راستہ ہے وہاں سے آپ ائرپورٹ سے نکلیں گے آپ سیدھے مال پہ آئیں گے مال سے آپ سیدھے نکلیں گے گدادہ دربار آئیں گے گدادہ دربار سے آپ نکلیں گے آپ منارے پاکستان پہ آ جائیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ کہیں مطلب یہ ایک پروگرام مطلب علامیہ پروگرام ہو کہ میاں صاحب آئیں گے ائرپورٹ پہ وہاں سے ہیلیکاپٹر کے اوپر وہاں سے سیدھے وہ آ جائیں گے منارے پاکستان صحیح پھر تو آپ سمجھاتی ہے اور اگر میاں صاحب نے یہ پروگرام نہیں دینا اور میاں صاحب نے بائی روڑ وہاں سے ائرپورٹ سے جانا ہے منارے پاکستان تو آپ کیسے روڑ سکتے ہیں کسی کو آنے سے تو آپ کے خیال میں یہ بقول آپ کے انورٹڈ گوہ میں اس اہمکانہ بیان کی وجہ کیا ہوگی وہ تو نوازشری صاحب کو کوٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب چاہتے ہیں عوام کو تکلیف نہ ہو ان کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ میں بالکل میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں میاں صاحب کی بات سے لیکن اب میں وہی تو آپ کو اس کر رہا ہوں کہ جب اس قسم کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو انتظامیاں اس کے لئے متبادل انتظام کرتی ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا گزارش کرتی ہے اب بہت سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ میاں صاحب کی فلائٹ کتے بجے ہیں ایک بات صحیح دوسری بات جتنا میں آپ کو راستہ بتا رہا ہوں اس راستے پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے اچھا 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 ایک لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل ہے جو وہاں پہ منارے پاکستان کے پاس ہے لیکن اس کے لئے بھی راستے بہت سارے موجود ہیں اس کو آپ میں پہ میں نے باتا بتا ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کی میاں صاحب کی لہور ائرپورٹ پر لینڈنگ وہ ٹائم کیا ہے شادیوں کی سیزن کا کیا کرے ہیں وہ اکتوبر میں شادیوں کا سیزن یار کون تھی شادی ہیں بھئی خدا کے لئے بتا نہیں اب وہ بیگانی شادی ہے جس میں عبداللہ دیوان آئے یا کسی کی شادی ہوگی مجھے تو نہیں بتا وہ چاوید صاحب کہہ رہا ہے اب میں شادیوں کا سیزن لگا ہوئے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ شادیاں مارز روڈ پر تو کوئی مجھے تو کہیں میری زندگی کا حصہ گزر گیا یار وہاں پہ مجھے مارز روڈ پر کسی قسم کا کوئی شادی حال بھی نظر نہیں آتا کہ میں یہ کہوں گے شادی وہاں پہ چلنی ہے اور یہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے بڑا سوچ سمجھ کے اس معاملے پہ بولنا چاہئے ابھی تک کسی قسم کا کوئی پلان واضح نہیں ہے کہ آپ نے بائی روڈ لے کے جانا ہے اور وہاں پہ جلسہ گاہ میں لے کے جانا ہے یا آپ نے بائی ہیلیکوپٹر جانا ہے اور دوستوں نے وہاں ہونا ہے اس حوالے سے باقی طرح پولیسی انانونسمنٹ ابھی ہونا ہے جاویل علی صاحب نے قبل از وقت کہہ دی ایک بات ابھی بلکل پولیسی انانونس نہیں ہوئی ابھی تو صرف لاہور کے جو آپ یہ کہہ لیجئے پری کیا کہتے ہیں آپ کو یہ کہہ دیجئے کہ جلسے انانونس ہوئے ہیں ابھی وہ بھی انانونس نہیں ہوئے وہ بھی ایک پروگرام مرتب دیا جا رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جلسے اینے نیشنل اسیمبلی کے حلقے میں جلسے کیے جائے گا موٹیویشن کے لیے ابھی حتمی پروگرام اس حالے سے آنا ہے کہ جناب اتنے بجے لینڈ ہے جلسہ ہے جلسہ ہے نہیں ہے بہت قبل از وقت کیا دیا انہوں نے آپ یہ کہہ رہا ہے جی سر دی 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 سر